اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورت سبع رکو نمبر ایک آیت نمبر ون ٹو نائن آیت نمبر ون الحمد و ساری حمد للہ اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں بھی اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا الحمد للہ اللہ لہو ماں فی السماوات و ماں فی الارض ولہو الحمد فی الاخرہ ساری حمد اس اللہ ہی کے لیے ہے جو مالک ہے ہر اس چیز کا جو ہے آسمانوں میں اور جو ہے زمین میں اور اسی کے لیے ہے حمد آخرت میں بھی اور وہی ہے بڑی حکمت والا اور سب کچھ جاننے والا آیت نمبر ٹو وہ جانتا ہے اسے بھی جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو یارجوہ چڑھتا ہے اس میں اور ہے وہ الرحیم نہائیت نہم فرمانے والا الغفورہ اور درگزر کرنے والا یعلم ما یلجو فی الارض وما یخرج منہا وما ینزل من السمائی وما یعرج فیہا وہو الرحیم الغفورہ وہ جانتا ہے اسے بھی جو داخل ہوتا ہے زمین میں اور جو نکلتا ہے اس میں سے اور جو نازل ہوتا ہے آسمان سے اور جو چڑھتا ہے اس میں اور ہے وہ نہائیت نہم فرمانے والا اور درگزر کرنے والا بے شک آیت نمبر تری اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی لَتَأْتِيَنَّكُمَّا وہ ضرور آکر رہے گی تم پر عالم الغیبی وہ عالم غیب ہے لا يَعْزُبُ عَنْهُوَا نہیں ہے اس سے چھپی ہوئی مِثْقَالُ ذَرَّتِنَّا ذرا برابر کوئی چیز سماواتیا آسمانوں میں ولا اور نہ بالارضیا زمین میں ولا اور نہیں اسغروا کوئی چھوٹی چیز من ذالکا اس سے ولا اور نہ اکبروا کوئی بڑی چیز اللہ مگر بھی کتاب مبین وہ درج ہے کتاب مبین لوہ محفوظ میں وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّعَاتُ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِينَكُمْ عَالِمِ الْغَيْبَ لا يَعْضُبُ عَنْهُمِ اثْقَالُ ذَرَّتٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَالِكَ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِینَ اور کہتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا کہ نہیں آئے گی ہم پر قیامت کہہ دیجئے کیوں نہیں قسم ہے میرے رب کی وہ ضرور آ کر رہے گی تم پر وہ عالم غیب ہے نہیں ہے اس سے چھپی ہوئی ذرا برابر کوئی چیز آسمانوں میں اور نہ زمین میں اور نہیں کوئی چھوٹی چیز اس سے اور نہ کوئی بڑی چیز مگر وہ درج ہے کتابِ مُبین لوہِ محفوظ میں آیت نمبر فور قیامت اس لیے آئے گی تاکہ جزا دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور کیے انہوں نے نیک عمال اولائکہ یہی وہ لوگ ہیں لہم کہ ہے ان کے لیے مغفرتن مغفرت و رزق کریم اور رزق کریم بیجزی اللہ آیت نمبر فائل اور جن لوگوں نے سعوہ بھاگ دوڑکی فی آیتنا ہماری آیات کو معاجزین نیچہ دکھانے کے لیے اولائکہ یہی لوگ ہیں لہم کہ ہے ان کے لیے عذاب عذاب مر جزن بدترین اور دردناک اور جن لوگوں نے بھاگ دوڑکی ہماری آیات کو نیچہ دکھانے کے لیے یہی لوگ ہیں کہ ہے ان کے لیے عذاب بدترین اور دردناک استغفراللہ آیت نمبر سیکس ویراء اور جانتے ہیں اللہ وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم کہ جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے والحق وہ سراسر حق ہے ویہدی اور اہنمائی کرتا ہے الى صراط اس رستے کی طرف الازیز جو غالب الحمید اور تمام خوبیوں کے مالک اور تمام خوبیوں کے مالک کا ہے اور جانتے ہیں وہ لوگ جنہیں دیا گیا تھا علم کے جو بھی نازل کیا گیا ہے تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے وہ سراسر حق ہے اور رہنمائی کرتا ہے اس رستے کی طرف جو غالب اور تمام خوبیوں کے مالک کا ہے بے شک آیت نمبر سیون وقالا اور کہتے ہیں اللذینہ کا فروہ یہ قافر لوگ کیا ندلکم ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص ینبعکم جو خبر دیتا ہے تم کو کہ جب مزقتم کل ممزق تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا انکم تو بلا شبہ تم لفی خلق پھر پیدا کیے جاؤگے جدید نئے سرے سے وقالا اللذینہ کفروا ہل ندلکم علی رجل ینبعکم اذا مزقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید اور کہتے ہیں وہ کافر لوگ کیا ہم تمہیں بتائیں ایسا شخص جو خبر دیتا ہے تم کو کہ جب تمہارا جسم ریزہ ریزہ ہو کر منتشر ہو جائے گا تو بلا شبہ تم پھر پیدا کیے جاؤگے نئے سرے سے بے شک آیت نمبر ایٹ کیا گھڑ رہا ہے یہ اللہ پر جھوٹ یا یہ شخص دیوانہ ہے نہیں بلکہ جو لوگ لا يؤمنون ایمان نہیں لاتے بالآخرت آخرت پر وہ عذاب میں مبتلا ہیں وظلال البعید اور دور جا پڑے ہیں گمراہی میں فطراء اللہ کذبا انبی جنت بل اللزین لا یؤمنون بالآخرت فی العذاب والظلال البعید کیا گھڑ رہا ہے یہ اللہ پر جھوٹ یا یہ شخص دیوانہ ہے نہیں بلکہ جو لوگ ایمان نہیں لاتے آخرت پر وہ عذاب میں مبتلا ہیں اور وہ جا پڑے ہیں گمراہی میں استغفراللہ آیت نمبر نائن فَفَلَمْ يَرُوَّا کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی لَمَا بَيْنَ اَيْدِهِمْ وَمَا خُلْفَهُمَّا ان چیزوں پر جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں من السمائیہ مثلاً آسمان وَالْأَرْضِيَا اور زمین اگر نَشَعْ ہم چاہیں نَخْصِفْ بِهِمَّا تو دسا دے ان کو ارضا زمین میں او نسقطا یا گرا دے الَيْهِمَّا ان پر کسفن کوئی ٹُکڑا من السمائیہ آسمان کا بلا شبہ اس میں لَآیَتَنَّا ایک نشانی ہے لِكُلِّ عَبْدِنَّا ہر اس بندے کے لیے منیبا جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا او فَلَمْ يَرَوْا الْعَمَا بَيْنَ اَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ اِنَّ شَعْ نَقْصِبْ بِهِمُ الْأَرْضَ اَوْ نُسْقِطَ عَلَيْهِمْ کِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَةً لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيب کیا انہوں نے کبھی نظر نہیں ڈالی ان چیزوں پر جو ان کے آگے اور پیچھے ہیں مثلا آسمان اور زمین اگر ہم چاہیں تو دسا دیں ان کو زمین میں یا گرا دیں ان پر کوئی ٹکڑا آسمان کا بلا شبہ اس میں ایک نشانی ہے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو آمین اللہم صلی علی محمد نبی الامی وعلى علیہ وسلم تسلیم آمین اللہم مغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات آمین اللہم انکا عفوا انت حب العفو فعفو انہ یا غفور یا غفور یا غفور آمین رب جعلنی مقیم الصلاة ومن زر رئیتي ربنا وتقمب الدعا آمین ربنا اغفر لي ولبالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین ربنا اغفر لي ولبالدي وللمؤمنین یوم یقوم الحساب آمین اللہم اغفر لحينا ومیتنا وشاهدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا آمین اللہم اللہم صمدن لم يلد ولم یؤولد ولم یکن له کفوا احدا آمین جزا اللہ عنا محمد ما هو اهل صلی اللہ علیہ و سلم وزید باللہ ربا و بالإسلام دینا و بمحمد النبی صلی اللہ علیہ و سلم آمین یا علیم و یا حلیم و یا علی و یا عظیم یا اللہ پڑھنے کے دوران کمی کتاہی کو معاف فرما آمین یا اللہ حافظ عمر کو اور ہمایو اقتر کی اہلیہ کو اور محترمہ بی بی کو اور محترمہ فرح بی بی کو صحت کام لاتا فرما آمین یا اللہ تمام مسلمان بیماروں کو شفاء کام لاتا فرما آمین ان سب کے رزق میں کوشات کی عطا فرما آمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما آمین صلی اللہ علیہ و آلہ و صحابی و اہل بیتی اجمعین آمین جزاقاللہ سولہ رمضان میسن دوہزار انیس اللہ اللہ اکبر لاتا فرما